بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 138 میں باب التصاویر فصل سالس سے حدیث نمبر پنتالیس سو آٹھ سے لے کر پنتالیس سو تیرہ تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آئیے طلب اکرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی جاہن وعن آعشت قالت لما اشتکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بعد نسائی کنیسة یقال لہا ماریت وکانت ام سلمہ و ام حبیبہ اتتا ارض الحبشت فَذَكَرَتَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَسَابِيرَ فِيهَا فَرَفَعْ رَأَسَهُ فَقَالَ أُولَئِكَ اِذَا مَاتَ فِيهِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْ عَلَىٰ كَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمْ نَسَوَّرُ فِيهِ تِلْكَ السُوَّارَ أُولَئِكَ شَرَارُ خَلْقِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حزت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول کریم بیمار ہوئے تو آپ کی ازواج میں سے بعض نے ایک کنیسہ کا ذکر کیا جس کو ماریہ کہا جاتا تھا کنیسہ یہودوں نسارہ کی عوادتگاہ کو کہتے ہیں کنیس کا مورب ہے اسی کے بارے میں حزت آئیشہ فرماتی ہیں کہ تاجدارِ انبیاء کی بیماری میں آپ کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی ازواج آپ کی دل بشتگی کے لیے باتوں میں مشغول تھی کہ بعض ازواج متحرات یعنی امی سلمہ امی حبیبہ نے کنیسہ کا ذکر کیا جس کو انہوں نے ملک حبشہ میں دیکھا تھا اور آپ کی وہ ازواج متحرات یعنی امی سلمہ اور امی حبیبہ حبشہ جا چکی تھی جہاں کے لوگ ایسائیت کے پیروکار تھے چنانچہ ان دونوں نے کنیسہ کی خوبصورتی اور اس میں بنی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا حضور علیہ السلام نے یہ تذکرہ سن کر اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ وہ لوگ یعنی حبشہ والے یا نسارہ ایسا کرتے ہیں جب ان میں سے کوئی نیکو سالے آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کو عبادتگاہ بنا لیتے ہیں جس کو کنیسہ کہا جاتا ہے اور اس کنیسہ میں اپنے نیکو سالے لوگوں کی یہ تصاویر بناتے ہیں وہ لوگ حقیقت میں خدا کی بدترین مخلوق ہیں یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تصاویر کے ذریعے سے بت پرستی آئی ہے اور آتی رہے گی کنیسہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہود و نصارہ کی عبادتگاہ کو کنیسہ کہتے ہیں گرجہ کی خوبصورتی اور اس میں تصاویر کی خوبصورتی کو بطور تعجب حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ نے بیان کیا تھا علا قبری ہی مسجدن یعنی قبر کو عبادتگاہ بنا لیتے تھے اور پھر اس کے نام پر کنیسہ بناتے تھے اور پھر اس میں اول صالحین کی تصاویر بنا کر دل کی تسلی کے لیے رکھتے تھے جب بورے مر جاتے تو نئی نسل کو شیطان کہتا تھا کہ تمہارے بھرے ان تصاویر اور صالحین کے ان مجسموں کی عبادت کرتے تھے تو نئی نسل بتوں کی عبادت میں مبتلا ہو جاتی تھی جس طرح حضرت نو کے زمانہ میں شرک کی ابتداء بھی ہوئی تھی معلوم ہوا کہ تصاویر کے ذریعے سے شرک کی ابتداء بھی ہوئی ہے اور آئندہ بھی شرک اسی رستے سے آتا رہے گا اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص پر ہوگا جو نبی کو قتل کرے یا جہاد میں اس کو نبی قتل کرے یا جو والدین میں سے کسی ایک کو قتل کر دے اور جو شخص تصویر بنائے یا جو عالم اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے یعنی علم کے مطابق عامل نہ کرے ان پر بھی سخت ترین عذاب ہوگا اس حدیث میں پانچ قسم کے لوگوں کا بیان ہے جو قیامت میں شدید ترین عذاب ہوگا پہلی قسم ان میں سے جس نے کسی نبی کو شہید کر دیا دوسری قسم جس کو کسی نبی نے میدان جہاد میں واصل جہنم کر دیا کساس میں نہیں تیسری قسم جس بدبخت نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا چوتھی قسم جاندار کی تصویر کشی کرنے والا اور پانچمی قسم وہ عالم جو علم کا حق ادا نہ کرے نہ اس کی رابط دے نہ اس پر عمل کرے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں وَعَنْ عَلِي جِنْ أَنَّهُ كَانَ يَكُولُ أَشْشَطْرَنْجُ هُوَ مَيْسِلُ الْعَعَاجِمُ حضرت علی سے روایت سے فرمایا کرتے تھے شطرنج عجمی لوگوں یعنی غیر مسلم قوموں کا جوا ہے گوین اس حدیث مقدسہ میں شطرنج کی مزمت بیان کی گئی ہے مَيْسَلُ الْعَاجِمِ یعنی عجم اور اہلِ پارس کے مجوسیوں کا جوا اور کمار ہے لہٰذا ان مجوسیوں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے اس لیے ان کا خاص کھیل شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک یہ شیعہ مکروہ تحریمی ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ تشحیزِ ازہان کے لیے شطرنج کھیلنا جائز ہے ان سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ شطرنج مکروہ ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابن شہاب راوی ہیں حضرت ابن شہاب سے روایت سے کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا شطرنج صرف وہ شخص کھیلتا ہے جو خطاکار ہو اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں وعنہ انہو سعیل اللہ بشطرن فقالا ہی من الباطل ولا یحب اللہ الباطل رواہ البحکی الاحادیث الاربع فی شعاب الایمار حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں سے شطرنج کھیلنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کھیل ایک باطل شہ ہے اور اللہ تعالی باطل کو پسند نہیں کرتا مذکورہ بالنا چاروں روایتوں کو بحکی نے شعاب الایمار میں نکل کیا ہے ہدایہ کی انتظر لکھا ہے کہ احادیث کی وعید کے پیش نظر شطرنج کھیلنا نرد شیر کھیلنا مقروع تحریمی ہے جامع و صغیر میں ایک روایت منقول ہے کہ شطرنج کھیلنے والا ملعون ہے نصاب الاحصاب میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کا نزدیک شطرنج کھیلنا مقروع ہے شاید امام شافعی سے دو قول منقول ہیں ایک میں مبا اور دوسرے میں مقروع ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں وعن ابي حریرہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اتی دار قوم من الانسار ودونهم دار فشك ذلك عليهم فقالوا یا رسول اللہ تاتی دار فلان و لا تاتی دارنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن نا فی دارکم قلبا قالوا ان نا فی داہم سن نورا فقال النبی اسن نور سبعن رواہ دار کتنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول کریم انسار میں سے بعض لوگوں کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے حالانکہ ان کے پڑوس میں اور لوگوں کے بھی گھر تھے لیکن آپ ان کے ہاں نہیں جاتے تھے ان لوگوں پر یہ بات بڑی گرام گزرتی تھی کہ آپ ہمارے پڑوس میں دوسرے لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں نہیں آتے چنانچہ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فلان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں لیکن ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف آوری نہیں فرماتے نبی کریم نے فرمایا تمہارے گھر اس لیے میں نہیں آتا کہ تمہارے گھروں میں کتے پلے ہوئے ہیں انہوں نے عرض کیا ان کے گھروں میں بلی پلی ہوئی ہے نبی کریم نے فرمایا بلی درندہ ہے یہ دار کتنی کی روایت ہے حضور علیہ السلام عنصار کے بعض حضرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے راستے میں کچھ انصار کے دیگر حضرات کے بھی گھر ہوتے تھے ان سے غزر کر تاجدار انبیاء کا جانا ان پر شاک غزرتا تھا کہ حضور ہمارے گھر کیوں تشریف نہیں رہتے اسی لیے انہوں نے تاجدار انبیاء سے پوچھا حضور نے ان لوگوں سے معذرت فرمائی کہ تم لوگوں نے محلے میں کتہ پال رکھا ہے اس لیے میں تمہارے محلے میں نہیں آتا ہوں ان حضرات نے کہا حضور جہاں آپ جاتے ہیں ان لوگوں کے گھروں اور محلے میں تو بلیاں پالی ہوئی ہیں تاجدار انبیاء نے جواباً فرمایا بلی درندہ ہے یہ کتے کی طرح نہیں ہے کتہ شیطان ہے اور شیطان کے ساتھ فرشتوں کی عذابت ہے بلی شیطان نہیں ہے اس لیے اس کو کتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے کتے اور بلی کے فرق کے حوالے سے واضح فرمایا کہ عند الشرع بلی اور کتے میں بڑا فرق ہے بلی فقط درندہ ہے کتہ ایک شیطان ہے